آج دی اپا کلاش جڑی شروع کرنی ہے سب سرنا پہلے سا نو کلاش شروع کرنی تو پہلے پتا ہونا چاہیتا ہے کہ گڑی دا لائسنس لیند تو پہلے سا نو سڑک دی نولج ہونی چاہیتیا جندے تے گڑیاں چل دیا نے جندے تے اینیمل چل دیا نے جندے تے سائیکلیں چل دیا نے جندے تے پیدل چل دیا نے ہر کسی دا نام الگ الگ ہے لیکن سارے دے سارے نو ملا کے اپا سترادہ کہہ سکتے ہیں سو سرنا پہلے لفظ جڑا تسی سکھنا ہے کلاش دے دوران او ہے سترادہ سترادہ نو میں پتا ہے کدہ دزدہ ہونا جندے اپنا کار ہوندہ ہے کار ویچے اپنا بیڈ روم ہوندہ ہے کار ویچے اپنا کیچن روم ہوندہ ہے گیسٹ روم ہوندہ ہے سو کارتا سارا ہی ہوندہ ہے نا ادھا سترادہ ہے سو سترادہ مطلب پورے دا پورا ایریا جندے ویچے فٹ پاتھ بھی شامل ہوندہیا سائیکلان دا رستاوی گڑیاں دا رستاوی ایمرجنسی رستاوی تے بنکینہ بنکینہ مطلب سڑک دا کنارہ سو جدویت اسی سڑک اپر چلنا ہے سرنا پہلا لفظ جو تو آٹے مائنڈ ویچے جیڑا آندہ ہے لائسنس شروع کرن تو پہلے ہو سترادہ ہونا چاہی دایا سو جیڑا سترادہ ہے اسنو الگ الگ ہسیاں ویچے ڈیوائیڈ کیتا گیا ہے سترادے ویچے پیدلان دے چلن وستے مرچ پیے دے فٹ پاتھ شامل ہوندییا سو جندے اوپر پیدل چل دینے انہوں مارچہ پیے دے کہن دینے مارچہ کا مطلب ہوتا ہے چلنہ اور پیے دے کہن دینے پیدلان دا چلنہ سو انہوں دو حصے ہمچے تو اسی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو مارچہ کا مطلب چلنہ اور پیے دے مطلب پیدلان دا چلن والا رستا انہوں اپا فٹ پاتھ کہنے ہاں اٹالین ویچے سنو مارچہ پیے دے کہا جان دائیا جتے سائیکلان چل دیا نے جتے سائیکلان چل دیا نے اس رستے نوے لوگ کہن دینے پیستہ چکلا بیلے پیستہ کا مطلب ہوا رستا اور چکلا بیلے دا مطلب ہوا سائیکل پاتھ یعنی کی سائیکلان دا رستہ جتے پیدل چل دینے مارچہ پیے دے جتے سائیکلان چل دیا نے پیستہ چکلا بیلے تے جیڑے پروپر روڈ ہون دینے روڈ دا مطلب ہون دا کر رہے جاتا سو لیکھ لو کر رہے جاتا دا اصل ویچ مطلب ہون دایا روڈ جن دے اوپر گھڑیاں چل دیا نے تُسی کو کہ سر پھر سترادے ویچ فرق کی ہے سترادہ ہون دا پورے دا پورا جن دے ویچ سارے جا سک دے نے لیکن کر رہے جاتا ہون دا ہے صرف ویکل واسطے صرف ویکلی واسطے صرف جڑے ویکل ہون دے نے جی میں کی موٹرینہ موٹر شائیکل گھڑیاں ٹرک ٹرالے سو دوبارہ دس دار فٹ پاتھ ہوگی پیدلہ واسطے پیستہ چکلا بلے ہو گیا سائیکلہ واسطے تے گھڑیاں واسطے کی ہے گھڑیاں واسطے ہے کر رہے جاتا سو جا تُسی کہلوں ہون سڑک اوپر جاؤگے جتے اکثر تو انہوں ایک سڑک مل دی ہے جن دے اوپر لوک پائییا ایک سائیڈ تے وائٹ لائن ہون دی ہے ایک ادھر وائٹ لائن ہون دی جو اس دے ویچلا ایریا ہون دایا سجے پاسیالی چٹی لائن تو لے کے مطلب ہون دا ہے لکھ لو گھڑیاں گھڑیاں کہہ رو یا وائیکل کہہ لو انہوں دے چلن واسطے بنایا گیا راستہ انہوں کر رہے جاتا کہنے دے کر رہے جاتا دے ویچا دیکھو کرسیے کر رہے جاتا دے اندر کرسیے شامل ہون دیا نے کرسیے دا مطلب ہون دا ہے ٹریک مطلب لائنہ جن دے ویچھے گھڑیاں چل دیا نے یہ بڑی قسم دیا ہون دیا نے فیلحال میں تو انہوں دو ہی دکھاواں گا کرسیا جن میں اپنے کردے کمرے ہون دے نے آپ انہوں نام دیتا ہویا ہے کچن بیڈروم گیسٹ روم یا ہال گالو اُدھا ہی کر رہے جاتا دے ویچھے جیڑیاں کرسیے یعنی کی ٹریک شامل ہون دے نے انہوں دا آلگ آلگ نام ہے تے آلگ آلگ انہوں دا کم ہے پہلی گلتے پتا ہونا چید ہے کرسیا کی ہون دی کرسیاں مطلب جی میں اپنے کراندے کمرے ہون دے نے روم ہون دے نے اچھا کرسیے جیتا گڑی نارمل چل دی ہے اسنو کہن دے نے کرسیا دی مارچا جیڑے نارمل چل دے نے نارمل مطلب جنہوں کوئی کارلی نہیں ہے گی نارمل چلن والے انہوں کرسیا دی مارچا کیا جند آیا اور جیڑے کردے نے اوور ٹیک انہوں کہن دے نے کرسیا دی سور پاس لیکھ لوے دو لفظ بڑے ہی امپورٹن نے مارچا دا مطلب ہون دا ہے نارمل چلنا سو میں لکھ دینے تھے کورسیا نارمل نارمل رفتہ ایک ہون دا ہے جنہوں نے باڑا جلد باجی ہون دیا کسے تو اوور ٹیک کر کے اگے ودنا انہوں نے کہن دے نے کرسیا دی سور پاسو کرسیا دی سور پاسو سور پاسو لفظ دا صرف مطلب اگر تسی جاننا ہوئے سور پاسو دا مطلب ہون دا ہے انگلیش وچھ اوور ٹیک کرنا سور پاسو کہنے نے جنہوں لالو اتھے گھڑی نارمل جا رہی ہے اور اس نے اسنوں اوور ٹیک کیتا ہے اسنوں سور پاسو کہنے کالو تسی جدہ روڈتے جاؤ گے جیتہ گھڑی نارمل جا رہی ہے اپنے رائٹ سائیڈ والی سائیڈ تے اسنوں کہن دے نے کرسیا دی مارچا اور اگر آپ اسنوں اوور ٹیک کرانگے اسنوں کرسیا دی سور پاسو ہی کیا جائے گا سور پاسو کا مطلب ہوتا ہے دوسری گھڑی نو پار کرنا جی میں لگا لوں آ دیکھو جیتہی لال گھڑی ہے نارمل جا رہی ہے لیکن جیڈی اسنوں اوور ٹیک کر رہی ہے اوور ٹیک دا مطلب سور پاسو کرنا ایک گھڑی نو تسی جد پار کر کے اگر ود دے ہو اسنوں سور پاسو کیا جاندہ ہے سو اوور ٹیک دا مطلب ہو گیا سور پاسو کرنا سرادے وچ ہی شامل ہندہ ہے ایمرجنسی ٹریک کورسی ادھی ایمرجنسا کورسی ایمرجنسا دا مطلب کی ہے اگر تو ہڈی گھڑی خراب ہو جے یا کوئی بندہ بیمار ہو جے یا کوئی سواری بیمار ہو جے تو انہوں ایمرجنسی گھڑی روکنی پہا جاوے روڑ دے ایک سائیڈ دے اسنوں کورسی ادھی ایمرجنسا کیا جاندہ ہے سو ان توڑے سامنے میں امید کردہ تو انہوں تین کورسی ادھا کم سے کم پتا چل گیا ہے اوور ٹیک کرنا والی نو سور پاسو کیا جاندہ ہے نورمل چلن والی نو مارچا کیا جاندہ ہے صرف دو ہی طریقے نال تسی گھڑی روک سکتے ہو صرف دو ہی کارنے تسی انہوں تے گھڑی روک سکتے ہو پہلا کارن ہے گھڑی دا خراب ہو جانا اور خراب ہو انہوں کہہ انہوں نے گواستو جدو کوئی چیز خراب ہو جاندی ہے اسنوں گواستو کیا جاندہ ہے دوسرا کارن ہے مل ایسرے مل ایسرے کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہونا مل بیمار ایسرے ہونا اے دو لفظ تو ہنو لائسنس ویچ کم سو دو سو وری اگے جا کے آنے اگر آج اچھی طریقے نہ پاس سکھ لیتا سو گواستو کا مطلب ہوتا ہے جدہ آپا کئی ملی کسے سرکاری آفیس چاہے یا کتے جاننے ہوتے لکھے نہیں ہوتا بھی یہ بانیوں گواستو بھی یہ جڑا واش روم ہے ایسٹن خراب ہے کام نہیں کر رہا ہر ایک وہ چیز جو کام نہ کرے یا کم کرنا بند کر دے اسنوں گواستو کیا جاندہ ہے گواستو کا مطلب ہوتا ہے کھراب ہونا چو دوبارہ دس دہا ہوں ایمرجنسی ٹریک اوپر تسی صرف گڑی کھراب ہونتے یا بیمار ہونتے تین کینٹے ہی روک سکتے ہو یہ بھی لکھ لوں میکسموم تری اوور اگر تھوڑی گڑی کھراب ہو جاندی ہے تب تسی تین کینٹے ہی گڑی ہو تھے روک سکتے ہو سر نا بد پچھا گیا سوال سر اگر تین کینٹے ہے تب چار کینٹے ہو جاندہ پھر تہاں ہونتے مولتا کیتا جائے گا تہاں ہون جرمانہ کیتا جائے گا امید کردہ تہاں ہون کم سے کم ایمرجنسی ٹریک اوپر کس وجہ نہ روک سکتے ہیں ہاں تے کننا ٹائم روپ سکتے ہو کلیر ہو گیا ہون میں ایک ہور ایک زیمپل دینا بیتے دینا دی گالا روما دی خبرہ کی ایک اپنے کچھ سنگر آیا سکتے ہیں میرے خلال انڈین سنگر اسنو وے کے اپنے کچھ بیر پر آ واپس آ رہے سکتے ہیں تو نا انڈین اوپر گڑییاں روکے ملو فنشن کر لگے ملو کچھ گانے گونے لگا کے لگا لو بیر شیر پین لگے اپنے گڑییاں روکے سو نا تا کوئی انہوں دی گڑی غراب سگی اور نا ہی کوئی بیمار سگا او انہ دونہ ریزن تو باہر یعنی کی انہ دونہ کارنہ تو باہر گڑی روک کے بیٹھے سگی پولیس انہوں نے پوچھا بھی تسی کیوں رکے ہوئے ہو انہ کو کوئی جواب نہیں سگا انہ سارے اندھا لائسنس چھے چھے منلی سسپینڈ کرتا ہے سکس منتلی اور انہوں نے چار چار سو یورو دا جرمانہ کیتا ہے انہیں ویچ سی گے کچھ نوے لائسنس والے جنہوں لائسنس میلے ہجے سال بھی نہیں ہوئے انہوں نے دبل کرتا ہے سکس منتلی ایک سالی لائسنس سسپینڈ کرتا ہے ایمرجنسی ٹریک اوپر تسی صرف دو ہی تریقے نل گڑی روک سکتے ہو تیسری وجہ اٹلی ویچ نہیں ہے گی خراب گڑی ہو جے گواستو بیمار بندہ ہو جے تا ہی گڑی انہوں پر روک سکتے ہیں یہ کیوں بنایا ہوندہ ہے سرنا ود پوچھا گیا سوال سر ایمرجنسی ٹریک کیوں ہوندہ ہے اٹلی ویچ ایمرجنسی ٹریک کس لی بنایا گیا ہے ایمبولینس اتے پولس والے لی ایمرجنسی ٹریک نو پولس والے لی اور ایمبولینس لی اسنو بنایا گیا ہے ایک عام بندہ تسی یا میں تھے صرف گڑی خراب ہونتے یا بندہ بیمار ہونتی روک سکتے ہیں نہیں تھا اسنو ہمیشہ ہی چووی کینٹے کھالی چھڑنا پہندا ہے ایمبولینس لی یا جڑی پولس والے سروی سوچ ہوندے میں او نا لی ایمرجنسی ٹریک کیوں ہوندہ ہے پولس والے اور ایمبولینس کے لیے اسی قدو روک سکتے ہیں گڑی خراب ہو جے یا کوئی بیمار ہو جے کنے کینٹے روک سکتے ہیں تین کینٹے بس ایش دی تھیوریا اور لاشٹ پوائنٹ ہے بنکینہ بنکینہ کی ہوندہیا بنکینہ مطلب ہوندہ ہے سڑک دا کنارہ بنکینہ کہندے نے جد سائٹ تے سڑک تے کر رستہ بنے ہوندہیا بنکینہ بنکینے تا مطلب ہوندہ ہے جیڑا حصہ جو ایریا وائٹ لائن تو باہر ہوئے گا وہ سارا بنکینے چاہنے ہیں دوبارہ دستہ جو تا وائٹ لائن دے ویچہ آگیا اس انہوں کی کیا مانگے کر رہے جاتا اور جو وائٹ لائن تو باہر ہوئے گا اس انہوں نے بنکینہ کمانگے میں اندھی اگزیمپل اپنے اکثر اددہ دینا ہونا میں نے جد گول روٹی نہیں بنانی آن دی سیگی تو میں روٹی اپنا جدہ بندی روٹییں بنانی دنہ اندازیگا ٹھیکا پھر اندھی اوپر گول پلیٹ رکھ کے گول پلیٹ رکھ کے اس روٹی نو گول کر دنے اندازیگا این کر کے ٹھیکا جیڑی تا روٹی ہے یہ کر رہے جاتا اور جیڑا کنارے بچے نے روٹی دو بنکینہیا جو کسے کام دنی ہے گا سو بنکینے دا مطلب ہویا وہ حصہ جو ایکسٹرا ہے گا جو کسی دے بھی کام نہیں آن دا ہے گا تسی کو سر اندھے گڑی روک سکتے بلکل نہیں روک سکتے اندھے تیا پا کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف ایمرجنسی پہنتے ہی بنکینے تے گڑی روکی جا سکتے بنکینہ کیوں ہندہیا ہو سکتا جتھے تسی رہ رہے ہو لوینیوں روما ملانو بریشیا ہو سکتا تو ہڈا بنکینہ کافی سائیڈ کافی چوڑی ہوئے کدھی نوٹ کیتا ہے کئیان دا بنکینہ بہت جادہ بڑا ہندہیا تے کئیان دے بنکینہ بلکل چھوٹا جے ہندہیا اس دا مطلب یہ ہندہ ہے جنہی سڑکو ننو چہی دیا انہی سڑکو پر وائٹ لائن کھچ دین دے باقی سارا ایکسٹرا پارٹ ہندہیا سڑک دا سڑک پوری اوپر لوک پہ آ دین گیا پوری سڑک اوپر اور جو اسکا ایکسٹرا پارٹ ہوگا اسنو بنکینے دا نام دے کہ اسنو سڑک تو باہر کار دیتا جاندہیا جدہ لگا لو آ دیکھو انہیں گڑی بنکینے اوپر اس دے دو ٹائر رکے ہوئے نہیں کیونکہ یہ خراب ہو گیا تاں بنکینے اوپر رکی ہے ادھاں تسی بنکینے اوپر گڑی نہیں روک سکتے اگر کسی دے اگر کوئی بنکینے اوپر بینا کسی کارن تو گڑی روک کے کھڑایا اگر اتھے ایکسٹر ہو جاندہ ہے تو اس دے جمعیوار تسی خود ہوگے کیونکہ تسی بنکینے بینا کسی کارن تو کھڑے ہوئے ہوئے سو بنکینے دا مطلب ہوندہ ہے سڑک دا ایکسٹرا باہر والا حصہ اسنو بنکینہ کہنے دے لیں سو سب سے پہلے ہے فٹ پاتھ مرچ اپیے دے پیدلان دے چلن واسطے بنائی گئی ہے مرچ اپیے دے سائیکلان دے چلن واسطے بنایا گیا ہے پیستا چکلا بھی لے گڑیاں دے چلن واسطے بنایا گیا ہے کر رہے جاتا کر رہے جاتا ویچے شامل ہوندیاں نے کورسیے جدا اپنے کاردے ویچے روم ہوندے ایمرجنسی گڑی روکنلی بنائی گئی ہے کورسیہ دی ایمرجنسا اور جو سڑک کا ایکسٹرا پارٹ ہوندہ ہے جو وائٹ لائن تو باہر ہوندہ ہے اسنو کہن دے نے بنکینہ حنمت ہونے کے چیزے دکھانا اس کے بعد آپ اندر پر پڑھنا شروع کر دیا چلو فی الحال آپا مان لینے سترادہ پورے دا پورا سترادہ کی ہوندہ ہے سترادہ مطلب پوری کی پوری سڑک اسنو سترادہ کہن دے نے سترادہ دو قسم دا ہو سکتا یا سترادہ دو قسم دا ہوندہ ہے دو پیو سینسو کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے جد گڑیاں آ بھی سکتیاں نہیں تو گڑیاں جا بھی سکتیاں اسنو دو پیو سینسو کہن دے نے دو پیو کا مطلب ہوا ڈبل سینسو دی مارچہ کا مطلب ہوتا ہے چلنے والی سائڈیں دو پیو سینسو مطلب ڈبل آوا جائے جتھے گڑی سامنے تو آ سکتی ہے اسنو دوپیو سینسو کیا جاندہ ہے انگلیش وچ اسنو ٹووے کہن دینے ٹووے روڑ لیکن جدو گڑھیاں صرف ایک ہی سائیڈ نو جاریانے اسنو کہن دینے سینسو اونی کو انگلیش چھے ون وے ایک طرفہ روڑ اے دو لفظ سکھلو آج دی کلاس وچھا جدو گڑھیاں صرف ایک سائیڈ نو جان دینے اسنو سینسو اونی کو کہن دینے تو اڈے کا اردے نزدیک یہاں باہر کے تے اگر ویا ون وے ہے ون وے نو کہن دینے سینسو اونی کو اور اس کا مطلب ہو کہ دونوں گڑھیاں ایک سائیڈ جاریانے اور جدو توہاں نو لگ دا ہے کہ میرے سامنے تو گڑھی آ سکتی ہے اسنو دوپیو سینسو کہن دینے سو ایک سترادہ ایک سترادہ دوپیو سینسو یعنی کی ٹووے بھی ہو سکتا ہے تے سینسو اونی کو یعنی کی ون وے بھی ہو سکتا ہے ساڈے کا اردے لگے بیک سائیڈ تے جیڑا ویا ہے یعنی کی سٹریٹ ہے او تووے آ جیڑی ساڈے کا اردے فرنٹ سائیڈ تو سڑک گجردی ہے او ون وے آ ون وے مطلب گڑھیاں صرف جان گیاں ٹووے مطلب گڑھی سامنے تو آوی سکتی ہے سو سترادہ مطلب ہندہیا اے ون وے بھی ہو سکتا ہے اور ٹو وے بھی ہو سکتا ہے گڑھیاں آ بھی سکتا ہے اور گڑھیاں جا بھی سکتا ہے سو امید کردھوں رہے تک تھوڑے سارے اندھا کلیر ہو گیا ہوئے گا ہون میں تھوڑوں ایک دو اندھے اپا قویدز پڑھ دیا سو جیڑے ہوں میں سوال پڑھاں گا او صرف سترادے اوپر نے سترادہ کی ہندہیا سترادہ ہندہ پورے دا پورا ایریہ پورے دا پورا حصہ سڑک دا ہر ایک کونہ سترادے وچے شامل ہندہیا جی میں کے پہلے گل کر کے ٹے ہیں سترادہ دوپیو سینسو بھی ہو سکتا ہے اور سترادہ سینسو انہی کو بھی ہو سکتا ہے سوال امبرک پڑھ دا میں لا سترادہ سترادے نو اگر تسی آج تسرادہ ہی کہنا سکھ لوگے تو اڈلی آسان ہوئے گا کیونکہ اگے جا کے تسی میں نو پکا پتا ہے کہ تسی ایس نوی روڑی کیا کرنا ہے تیس نوی سڑک روڑی کیا کرنا ہے سو صحیح لفظ جیدے نیو نا دا استعمال کرنا اگر اپنا شروع کر لاؤں گے تو اپنے لی آسان ہوئے گا سترادے دا مطلب ہندہ ہے پورے دا پورا ایریا پورے دی پوری سڑک پویسرے سو دیویزا لیکھ لو سو دیویزا کے اندھے نے ڈیوائیڈ کیتی ہوئی اردو جو کہہ لو تقسیم کیتی ہوئی سو سترادے نو ڈیوائیڈ کیتا جا سکدہ ہے پنجابی جو کہلے نو ونڈیا جا سکدہ ہے آ دیکھو کر رہے جاتا ویچ ایک سترادے نو دو کر رہے جاتا ویچ بھی ونڈیا جا سکدہ ہے ایک جان والی اور ایک آن والی سو دیویزا کہنے نے کسی چیز نو جدہ پر ڈیوائیڈ کر دینے ہاں ہن جدہ لگا لو میرے کول اے فوٹو آ اے بھی فوٹو ہم اپلوڈ کیتی ہوئی سترادہ ہو گیا پورے دا پورا اور اسی سترادے ویچ انہ نے ایک جان والا روڈ بناتا ہے اور ایک آن والا بناتا ہے اور انہ دونہ دے وچکار یعنی درمیان انہ نے آٹھ ڈیوائیڈر بناتا ہے ڈیوائیڈر بنانتے او ہو گیا ڈیوائیڈ اور ڈیوائیڈ نو کہن دینے سو دیویزا ڈیوائیڈ کرنا جو دو اپا کسی چیز نو ڈیوائیڈ کر دے ہاں تقسیم کر دے ہاں اسنو سو دیویزا کیا جان دایا سو ایک سترادے نو کر رہے جاتا الگ الگ روڈاں ویچ ڈیوائیڈ کیتا جا سگدہ ہے کوئی جان والا ہو سگدہ ہے کوئی آن والا ہو سگدہ ہے بیرو دیدہ دیکھوں ایک روڈ جان والایا اور ایک اور آن والایا جدو سڑک دے درمیان ایک ڈیوائیڈ راجے اوہو سیمٹ دی دیوار ہو سگدیا کا پیڑ پودے کچھ بھی ہو سگدہ ہے جدو سڑک نو ڈیوائیڈ کر نوستے ہوندے ویچے کہ دیوار بنا دے نو یہاں سے لے کے یہاں تک کر رہے جاتا ایک اور اتھو لے کے اورے تک کر رہے جاتا نمبر دو پورا ہو گیا سترادہ کر رہے جاتے ہو گیاں دو سو ایک سترادے نو دو کر رہے جاتا ویچے اس ڈیوائیڈر دے دوارہ اس ڈیوائیڈر دے ذریعے ڈیوائیڈ کیتا جا سکتا ہے اگر تو نو لگ دے کی سوال صحیح ہے تو اس دا جواب ہوئے گا ویرو رائٹ ٹریو سو لہ سترادہ پویسرے سو دیویزہ ایک سترادے نو ڈیوائیڈ کیتا جا سکتا ہے کر رہے جاتا الگ الگ روڈ ویچے ایک جان والا ہو سکتا ہے ایک کان والا ہو سکتا ہے بیرو ڈیوائیڈ لا سترادہ پورے دا پورا رسٹہ سترادہ پو کم پرہندرے لکھلو کم پرہندرے کا lifecycle بہتا ہے اپنے اندر شامل کرنا کم پرہندرے کا مطلب بتا ہے شامل کرنا شامل کرنو کم پرہندرے کے اندینے کم پرہندرے کا مطلب شامل کرنا لے پیستے چکلا بیلی ہو سکتا اگر میں چار پانچ واری پہلے بولیا تو ہرنو کتنا کتے یاد رہ گیا ہونا پیستہ چکلا بیلے ہندہ سائیکلان دا راستہ سو سترادہ اپنے اندر ایک سائیکلان دے راستے نویں شامل کردہ ہے آ دیکھو سو شامل کرنا پیستہ چکلا بیلے سائیکلان دے راستے نویں اپنے اندر شامل کردہ ہے گایا سو لائسنس کتنا کمپلیوٹ ہندہ ہے تو اسی کم سے کم پہلے ایک لفظ دا مطلب سکھو پیستہ چکلا بیلے کی ہندہ ہے پنجابی ویچ سکھ لیا اس تبا جد میں تو ان اس تبا آل پڑا وانگا ہے دستانگا بھی یہ شامل کردہ ہے اور شامل کرنوں کی کہندے نویں کمپرینگ دے رہے تاکہ تھوڑا پنجابی والا ڈپارٹمنٹ بھی کلیر ہو جائے تے ایٹالین والا بھی کلیر ہو جائے سو ایک سترادہ اپنے اندر سائیکلان دے راستے نویں شامل کردہ ہے گایا پیرو جنہوں پہلے دس کے اٹھے ہیں تھوڑے کار تو باہر سڑک دوپیو سہنس ہو یعنی کہ ٹووے بھی ہو سکتی ہے اور ونوے بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈ کردہ ہے آپ ہاں کیڑی سڑک اوپر شفر کر رہے ہیں لاست رادہ ایک راستہ پویسرے کا مطلب ہوندہ ہے ہو سکتا ہے پویسرے کا مطلب ہوتا ہے یہ ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے سو ایک سترادہ یعنی کہ ایک سڑک جڑیہ او سینسو اونکو ونوے سینسو اونکو کا مطلب ہوتا ہے ایک طرفہ روڑ جمعیات اسی دیکھیا ہے ایک سڑک ونوے بھی ہو سکتی ہے سینسو اونکو ونوے دی چرکولتسیوں نے ہوتا ہے چلنا سو ایک سترادہ ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب گڑیہ ساریاں ایک کو ہی ڈریکشن وال جانو تھے بے رو کالو دیکھے ہو یہ آج دیکھے ہو جا تھوڑکو ٹائم لگا جدو گڑیہ ساریاں ایک سائیڈنو جاریہنے اسنو اپا کہا ہوں گے سینسو اونکو دی چرکولتسیوں نے ایک طرف جانوالیاں گڑیاں ایک طرف جانوالا روڑوں تھے بے رو چار نمبر لاسترادہ پویس سرے دوپیو سینسو دوپیو سینسو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے دوپیو سینسو مطلب ٹوبے جنہوں اپاں دوھری آواجائی والا روڑ کہہ سکتے ہیں گڑیاں جا بھی سکتے ہیں اور گڑیاں آ بھی سکتے ہیں سو ایک سرادہ ونوے بھی ہو سکتا ہے اور دوپیو سینسو یعنی کہ ٹوبے بھی ہو سکتا ہے سینسو اونکو دی چرکولتسیوں نے چرکولتسیوں نے کا مطلب ہوتا ہے چلنا سو ایک طرف چلنے والا روڑ دوپیو سینسو دی چرکولتسیوں نے دبل سائیڈ چلن والا روڑ گڑیاں آ بھی سکتے ہیں اور گڑیاں تھے جا بھی سکتے ہیں سو سرادہ دونوں طریقے دا ہوندہ ہے دونوں طریقے دا ہو سکتا ہے ایک طرفہ اور دو طرفہ بھی سرادے اوپر پیدل چل سکتے ہیں جتھے مرچہ پیدے بنی ہون دیا سرادے اوپر سائیکلاں والے چل سکتے ہیں جتھے پیستا چکلا بھی لے بنی ہون دیا سرادے اوپر ہی کئی واری تُس ہی دیکھا ہے کہ جڑے اینیملز والے ٹانگے ہون دینے وہ بھی سرادے اوپر ہی چل دینے اینیملز جنہیں ٹانگے رکھے ہوئے نے یا کوڑ سوار کہلو وہ بھی سرادے اوپر چل سکتے ہیں ایمرجنسی چلن والیاں گھڑیاں بھی سرادے اوپر ہی چل دیا نے اور بنکینہ بھی سرادے وچھ ہی شامل ہون دیا سو سرادہ اپیرتہ اپیرتہ کا مطلب یہ اوپنا اپیرتہ کا مطلب یہ اوپن ہے آلہ چرکولتسوں نے چرکولتسوں نے مطلب چلنے کے لیے دیکھو ایک دو اور تین چلنو چرکولتسوں نے کیا جندا سو آج دی کلاس وچہ اگر تُس ہی تینوری دیکھ لائے صاحب لگاؤ اگر جا کے کنیوری آنا ہے ایک لفظ بار 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 پیٹ ہون دارندہ سو ایک سڑک اوپن ہے یعنی کی کھلی یا چرکولتسوں نے چلنے کے لیے دی پیدونی پیدل یعنی کیا ان دے اوپر پیدل بھی چل سکتے نے انیمالی جانور بھی جا سکتے نے اور وائی کولی گھڑیاں بھی جا سکتے ہیں سو پیدونی کا مطلب پیدلوں کے چلنے کا رستہ انیمالی جانور ٹانگا وغیرہ وہ بھی جا سکتایا گھوڑا گھڑی یا وائی کولی سو سترادے ویچھ سارے دے سارے چال سکتے نے سترادہ سارے انہوں اپنے ویچھ شامل کردہ ہے سترادے ویچھ کسے طریقے دی کسے انہوں پبندی نہیں ہے گی سو اے وی سوال صحیح اور میں ایک منٹ تو انہوں دکھانا چاہنا ایک لفظ آپ کا کنیوری ڈپیڈ کہتا ہے پوائیسے رے پوائیسے رے تین بری آگیا آج دی کلاس چی چیرکولتسوں نے چیرکولتسوں نے تین بری آگیا سو ایک رستہ ڈی وائیڈ بھی کتا جا سکتا ہے ایک سترادے ویچھ سائیکلان دا رستہ بھی شامل کتا جندہ ہے ایک سڑک ایک طرفی ہو سکتی ہے اور ایک سڑک ٹو وے یعنی کی اپ ڈاؤن دوہری آوا جائی والی بھی ہو سکتی ہے ایک سترادے ویچھ پہ دونی انیمالی اور گڑھیاں سارے جا سکتے ہیں کیونکہ سترادہ سب ہی کے لیے اپن ہے سو اے سی گا اپنا سترادہ اپنا پاگے چل دیا سترادے تو بعد ہن میں گالک کر دا کر رہے جاتا دی کر رہے جاتا کی ہندہ ہے کر رہے جاتا دا مطلب ہندہ ہے وائٹ لائن تو لے کے دوسری وائٹ لائن تک دا ایریہ سترادہ ہو گیا پورا لیکن تو سی صرف کر رہے جاتا وارے گل کرنی ہے کر رہے جاتا دا مطلب ہندہ ہے ہر ایک او چیز جیڑی وائٹ لائن دے اندر ہے مطلب اس لائن تو لے کے اس لائن تک اور اس لائن تو لے کے اس لائن تک کر رہے جاتا کیہا جاندہ ہے جونے اگزیمپل تو اور تھے دیکھو پورا یہاں سے لے کے یہاں تک سترادہ اور اس وائٹ لائن تو لے کے اس وائٹ لائن تک ہو گیا کر رہے جاتا اس وائٹ لائن تو لے کے اس وائٹ لائن تک ہو گیا کر رہے جاتا کر رہے جاتا مطلب وائکل موٹرینہ موٹر سائیکل گڑیاں ٹرک ٹرالیاں دے چلنواستے بنائی گئی سڑک ہنجھ یہ اپا گل کریے فٹ پاتھ دیں یعنی کی پیدلان درستہ وہ اس تو باہر آ کیونکہ کر رہے جاتا ویچھے مرچہ پیدے شامل نہیں ہندی کر رہے جاتا ویچھے سائیکلان درستہ بھی شامل نہیں ہندہ کیونکہ یہ دونوں دے دونوں اس وائٹ لائن تو باہر نہیں سو اتھوئے ثابت ہندہ ہے کہ ہر کسے لئے ایک پروپر رستہ تو انہوں ملے گا پیدلان لی مرچہ پیدے ملے گی سائیکلان لی پیستہ چکلا بیلے ملے گا جو کی کر رہے جاتا دے ویچھے بلکل بھی شامل نہیں ہندے سو کر رہے جاتا دا سوکھے سوکھے لفظہ ویچھے مطلب ہے وائٹ لائن تو لے کے دوسری سائیڈ والی وائٹ لائن تک دا ایریا ایک کر رہے جاتا بھی دوپیو سینسو ہو سکتی ہے یا سینسو اونی کو ہو سکتی ہے وائٹ لائن تو وائٹ لائن تک دا ایریا ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے جو آپا سڑک اوپر شفر کر دے ہیں جو نے لگا لو آوالی اے ہو گیا پورے دا پورا کر رہے جاتا سو اگر اندھے ویچھے گڑییاں آپ ڈاؤن کرنڈیاں نے تے سمجھلو دوپیو سینسو ہے اگر گڑییاں ایک سائیڈ میں جا رہی ہیں تے وہ سینسو اونی کو ہے سو کر رہے جاتا بھی ٹوووے دوپیو سینسو اور سینسو اونی کو ہو سکتا ہے اگر اپا اس روڑ دی گل کر دے ہیں اتھے ون وی ہے ون وی دا مطلب پرلی سائیڈ جان والے صرف جا سکتے نہیں اور ادھر والے صرف آ سکتے نہیں کی ہو گیا ون وی تے ون وی نو اپا کی کہنے ہے سینسو اونی کو سینسو اونی کو ادھر گڑییاں صرف آ سکتیا نہیں دوسری سائیڈ تو گڑییاں صرف جا سکتیا نہیں لیکن ہو سکتا ہے تو ہاڑے شہر ویچ کوئی ایسی سڑک ہوئے جتے گڑییاں اپ ڈاؤن کر رہی ہیں نہیں گڑییاں آ بھی رہی ہیں نہیں اور جا بھی رہی ہیں نہیں انہوں پر دوپیو سینسو کہاں گیا سو ڈیپینڈ کر دا ہے ساڑے کس محول چاپا ملو رہ رہے ہیں کس محول چاپا گڑی چلا رہے ہیں سو جڑی چیز تا شامل ہون دیا وائٹ لائن تو وائٹ لائن تک اسنو کر رہے جاتا کہنے نہیں اور جو اس تو باہر ہوندہ ہے اسنو اپا روڑ ویچے شامل نہیں کر سکتے سارے دا سارا فیر سترادے ویچے شامل ہوندہ ہے سو کر رہے جاتا نمبر ایک سوال لا کر رہے جاتا پویسرے پویسرے مطلب ہو سکتی ہے سینسو اونی کو ہوتا ہے ایک طرف چلن بالا روڑ سو کر رہے جاتا بھی ایک طرف ہی ہو سکتی ہے مطلب جتھے گڑی ہیں صرف جان گیاں جی میں تُسی آ روڑ دجا دیکھیاں سے گیا بڑا روڑ ایک سائیڈ گڑی ہیں صرف جا رہی ہیں اور دوسری سائیڈ گڑی ہیں صرف آ رہی ہیں سو ایک کر رہے جاتا سینسو اونی کو ون وے بھی ہو سکتی ہے دو نمبر لا کر رہے جاتا پویسرے ہو سکتی ہے دو پیو سینسو دی چیر کولت سے دو پیو سینسو مطلب ٹوبے جتھے گڑی ہیں آ بھی سکتی ہے اور گڑی ہیں جا بھی سکتی ہے سو امید کرنا آج دی کلاس وچ کم سے کم تھوانو سینسو اونی کو دو پیو سینسو جتا فرق پتا لگی جائے گا سو جدو گڑی ہیں آپ ڈاؤن کر دیا نے آوا جائی کر دیا نے اسنو دو پیو سینسو کہنے سو ایک کر رہے جاتا ون بھی ہو سکتی ہے اور ایک کر رہے جاتا ٹوبے بھی ہو سکتی ہے اس تو اگلا پوائنٹ کیڑایا ایک کر رہے جاتا نو کورسیے وچ ڈیوائیڈ کیتا جاندہ ہے دیکھو کورسیے مطلب جیڑے اس دے ٹریک ہوندے نے کر رہے جاتا ہو گیا پورے دا پورا کار ویچ جتے آپا روم بنائے ہوئے نے جنی جگہ آپا کمریاں لی شات لینے ہاں لیکن انہ دے کر رہے جاتا دے ویچ ہی روم یعنی کی کورسیے شامل ہوندیا نے یہ کر رہے جاتا اتھو لیکے اتھے تک ہے لیکن اس ویچ کورسیاں دے الگ الگ نامنے تے الگ الگ ہی انہ دا کام ہے کیوں کیونکہ جا اپنے اوورٹیک کرنے واسطے ہیں انہوں نے اے والا رستہ بنایا ہوئے تے آپا دوسری سائیڈ تو اوورٹیک نہیں کر سکتے اگر اپا اوورٹیک کردے فڑ ہو جانے یا ہڈی کوئی فوٹو کھچ لیندہ یا یا کوئی شکایت کر دیندہ یا تے ساڑی لائسنس دیا پونتیاں یعنی کہ پوائنٹس کٹے جانگے سو کر رہے جاتا یعنی کہ پورے دے پورے روڈ نو کر رہے جاتا نو کرسیاں ویچ ڈیوائیڈ کیتا گیا ہے ایک نارمل چلن والی اور ایک اوورٹیک کرن والی سو اگر کسی نے اوورٹیک کرنا ہے اس لیے کرسیاں دی سرپاسو بنائی گئی ہاں دیکھو یہ کسی نے اوورٹیک کرنا ہے یہ کسی نے نارمل چلنا ہے اندلی نارمل بنایا گیا ہے سو ہر ایک کرسیاں دا نام ہندہ یعنی کہ تک کہنا جدرو مرجی اوورٹیک کر سکتے ہیں جدرو جگہ بنی ہے اپا اسے ہی سائیڈ تو اوورٹیک کرنا ہے سو سوال نمبر تین ویچ کہہ رہے آیا لا کر رہے جاتا پویس سے رہے اسنو ہو سکدا ہے سو دیویزہ ڈیوائیڈ کیتا ہویا دوسری وری آگیا ہے آج دی کلاس ویچ سو دیویزہ دو تین وری ہو رہا ہے تو انہاں پہ یاد ہوئے نایا سو دیویزہ دا مطلب ہندہ اسنو ڈیوائیڈ کیتا جا سکدا ہے اسنو ونڈیا جا سکدا ہے تقسیم کیتا جا سکدا ہے کندے بچ کرسیے کرسیے مطلب ٹریک ایک کر رہے جاتا ہوگی پوری دی پوری ایک کر رہے جاتا ہوگی پوری دی پوری اسنو بعد اسنو ایک جانبالا اور ایک آنوالا یا دونوں ہی جانوالے یا دونوں ہی آنوالے رو کرسیے بچ انہاں ڈیوائیڈ کیتا جا سکدا ہے سو کر رہے جاتا وائٹ لائن سے لے کے وائٹ لائن تک دا ایریا کر رہے جاتا ہندہیا کر رہے جاتا دے بھی پارٹ ہندے لیکن جڑے پارٹ ہندے نے اوہ کرسیے بچ ہندے نے کالو تسی دیکھے ہو یا آج جدو تھوڑا ٹائم لگ گیا اگر روڑ دے بچ کار تو انہو سفید لائن دکھ دی ہے اوہ ایک کرسیہ ہے اگر اتھے لائنہ ابدا دو دکھ دیا نے پھر ایک کرسیہ دو کرسیے تین کرسیے چار کرسیے یعنی کی ہر ایک لائن ایک کرسیہ نو دوسری کرسے تو ڈیوائیڈ کر دی ہے ایک کر رہے جاتا نو کرسیے وچ یعنی کی ٹریک وچ ڈیوائیڈ کیتا جا سکتا ہے مطلب ایک جان والا نارمل اور ایک آور ٹیکن والا لا کر رہے جاتا روڑ نون کمپرینڈے لکھ لو کمپرینڈے کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا پہلے آپ دیکھیں کہ ورب کمپرینڈے رے اے دوسری ورہی تو ہنو تار پیٹ کیتے گی کیونکہ شامل کرنا تو ہنو لائسنس وچ بار بار اے ہی ورب آنیاں کمپرینڈے کمپرینڈے رے کمپرینڈے کمپرینڈے رے شامل نون کمپرینڈے یہ شامل نہیں کرتی یعنی کی کر رہے جاتا اپنے ویچھے شامل نہیں کر دی کننوں سائیکلانڈے رستے نوں پیستا چکلا بھی لے سو کلیر ہو گیا کر رہے جاتا اپنے ویچھے سائیکلانڈے رستے نوں شامل نہیں کر دی ہے گی کیونکہ انہوں ایک وائٹ لائنڈے دوارہ ڈیوائیڈ کیتا گیا ہے جیڈی کر رہے جاتا ہے وہ صرف وائٹ لائن تو لے کے اس وائٹ لائن تک ہے اور پیستا چکلا بھی لے وہ اس تو باہر ہے کہ باہر نوں اپنے سوکھے سوکھے لفظوں جو کہہ سکتے ہیں بھی اپنے ویچھے شامل نہیں کر دا نون مطلب نہیں کمپرینڈے کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا سو کر رہے جاتا ہے اس ون اپنے ویچھے شامل نہیں کر دا یعنی کی کہنا ہے تو بارہ ہون میرے اس منچ سو آلے آن دا ہے پھر پیستا چکلا بھی لے شامل کیندے چا ہون دی ہے پورے دے پورے سترادے ویچھے مل گیا صحیح جواب سترادے ویچھے شامل ہون دی ہے لیکن یہ کر رہے جاتا ویچھے شامل نہیں ہون دی ہے گیا ہے سیم پانج نمبر شوال لا کر رہے جاتا نون کمپرینڈے یہ شامل نہیں کر دا آگے نا تجیوری آج کمپرینڈے کمپرینڈے سو کر رہے جاتا اپنے ویچھے شامل نہیں کر دا ای مرچہ پیدی فٹ پاتھ نو دیکھو فٹ پاتھ ویس تو باہرہ کیونکہ جیڑا وائٹ لائن تو باہرلا ایریہ ہون دا ہے وہ کدے بھی کر رہے جاتا ویچھے شامل نہیں کیتا جان دا جی میں ایک ایک ایمرجنسی ٹریک لگا لو یا بنکینا لگا لو جندے میں سکا سکت اس دا جندے اوپر گڑییاں وییکل نہ چل سکن وہ کدے بھی کر رہے جاتا ویچھے شامل نہیں ہون دے جی میں کی ایک فٹ پاتھ سائیکل اندر رستہ ایمرجنسی ٹریک یا بنکینا اے سارے دے سارے کر رہے جاتا تو باہر میں سو انہیں سوالہ میں شاید اسی نوڈ کیتا ہونا یا کر رہے جاتا ہو سکتی ہے ون وی دو پیو سینسو تو وی اسنو کورسیے ویچھ ایک کورسیہ نارمل اور ایک کورسیہ آور ٹیک کر لی ڈیوائیڈ کیتا جا سکتا ہے سودی ویزہ کر رہے جاتا میں سائیکلان دا رستہ شامل نہیں ہوندہ کر رہے جاتا ویچھ فٹ پاتھ بھی شامل نہیں ہوندی کیونکہ یہ دونوں وائٹ لائن تو باہر لا ایریا نے جتھے پیدل چل دے نے سائیکلان چل دیا نے قدے بھی کر رہے جاتا ویچھ شامل نہیں ہونگی ہوتے سوال نمبر چھے لا کر رہے جاتا ہون میں تو انہوں پہلے کی دستہ سکتا بھی کر رہے جاتا کس لی بنائی گئی ہے کر رہے جاتا بنائی گیا نارمل گڑیاں دے چلن واسطے رائٹ اے ہی میں بولے سکتا پہلے کر رہے جاتا نارمل گڑیاں واسطے بنائی گی کیوں کیونکہ پیدلہ واسطے بنائی گیا فٹ پاٹ سائیکلہ واسطے بنائی گیا ہے پیستا چکلا بھی لے اور کر رہے جاتا نارمل طریقے نارل صرف وائکل موٹر سائیکل موٹرینہ ٹرک ٹرالائنہ لی بنائی گئی ہے سوال نمبر چھے ویچھ اوہی گاہ جو ماتھ انہوں پنجابی چھے دستیا اٹالین ویچھ کدہ بول دے ہاں لا کر رہے جاتا ایلا پارتے مطلب حصہ پارٹ پارتے دا مطلب ہوندہ حصہ جنہاں تسی ہونا آج تو بعد میری کلاس دا حصہ ہو پارتے مطلب کسی چیز دا حصہ بننا پارٹ بننا دیلا سترادہ تینل کر رہے جاتا پورے دے پورے سترادے دا حصہ ہے سترادہ ہو گیا سارا اور کر رہے جاتا اس دا حصہ ہے ایہ لفظ نوائیاں دستیناتا توانو دو تین سو بری آئے گا دستیناتا کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا یوز کرنا دستیناتا کے اندے نے اس دا استعمال کیتا جاندہ ہے اس دا یوز کیتا جاندہ ہے نورمل میں تے نورمل طریقے نال آم طورتے آلا چرکولاتشوں نے چلن دے لئی دے وئی کلی کر رہے جاتا جو کی سترادے بچ ہی شامل ہن دیا سترادہ ہو گیا پورے دا پورا اور کر رہے جاتا اس کے اندر شامل ہن دیا نورمل میں تے نورملی اسنو گڑیاں دے چلن وستے بنایا گیا ہے نورمل میں تے کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر نورملی اسنو گڑیاں دے وئی کل دے چلن لی بنایا گیا ہے بے رو سو اے میں دوبارہ ریپیٹ کر دے نا دستیناتا کا مطلب ہوتا ہے اس کا استعمال اندہ استعمال کیتا جاندہ ہے اسنو دستیناتا کے اندے نے جو دو اپا کسی چیز دا یوز کر دے ہیں استعمال کر دے ہیں اسنو دستیناتا ہی کیا جاندہ انہوں اپا گل کر دے ہیں تھوڑی ہور آ دیکھو سو امید کر دا تھا انہوں کر رہے جاتا کلیر ہو گیا ہوئے گا کر رہے جاتا ہندہ کیا کر رہے جاتا ویچھے دیکھو کورسیے اور کورسیے کیڑییں کیڑییں شامل ہندیاں دنوں کورسیے دی مارچا اور کورسیے دی سرپاسو اہی چیز جو میں تو انہوں پنجابی چھ بولیوں اور میں اٹالین چھ بول دا جا کے ہوتے فانو پارتے فانو پارتے دا مطل ہندہ ہے حصہ ہن پارٹ آف فانو ور بھی یوز کتی جاندی ہے فارے جدو اپا کسی چیز دا کر دے ہیں فانو پارتے اپا حصہ ہندے ہیں اپا حصہ ہاں فانو پارتے کا مطلب یہ حصہ ہے دیلہ کرے جاتا سڑک دا فانو پارتے کا مطلب ہندہ ہے فانو ایک ورب ہے جو میں تو انہوں ہولی ہولی اگے جا کے سکھا مانگا جدو کسی چیز نو اپا کر دے ہیں پارٹ آف میں اس دا حصہ ہاں میں ان دا حصہ ہاں اس نو فانو کہن دے ہیں فانو جڑی ورب لتی گئی ہے اور لتی گئی ہے فارے تو فارے مطلب کرنا دیو فاچو دو فائی لوی فا نوی فاچامو اٹالین دا پارٹ ہے جو اگے جا کے تو انہوں ہولی ہولی سکھا مانگا فیلحال تو اڈلی صرف انہ جاننا جروری ہے کہ فنو پارٹے کا مطلب ہوتا ہے یہ حصہ ہیں پارٹ آف دلہ کرے جاتا سو روڑ دا حصہ ہندیاں نے کون کورسیے دی مارچا کیڑیاں نے جتی آپاں نارمل چل دے ہیں آگی گل سمجھے کہا دے ادھا نہ سوچو کہ جدہاں تسی لائن پڑھ دے ہو اس دی پنجابی بھی ادھا ہی بڑھیں گی ہو سکتا ہے کہ آپاں پڑھ دے ادھر ہوا لیکن انہ دی جو ٹرانسلیشن ہے دجی سائیڈ تو شروع ہوئے تو اسے لائنوں نا گوگل تے لیکھ کے دیکھے ہو تو انہوں نے مطلب ہی کچھ اور دا سنایا فنو پارٹے فنو پارٹے دلہ کرے جاتا یہ روڑ کا حصہ ہیں کورسیے دی مارچا نارمل چلنو والے ٹریک آپاں پنجابی جو پتا کتا بولنگے نارمل چلنو والے ٹریک روڑ دا حصہ ہندے نہیں آپاں الٹ بول دیاں آپاں کہنے ہیں روٹی کھا لیا ہے کہنے نے کھار اٹھی لئی ہے یعنی کہ یہ ہر ورب نو اپنے تریقے نل بول دینے سو اس کر کے تسی جادہ تیان دینے ہے ورڈ بائی ورڈ جو میں تھو نو سکھا رہے ہیں سو فنو پارٹے دلہ کرے جاتا یہ روڑ کا حصہ ہیں روڑ دے اندر شامل ہندیاں نے کورسیے دی مارچا نارمل چلنو والے ٹریک کرے جاتا دے ویچ ہی شامل ہندے نے سوال نمبر اٹھ فنو پارٹے دلہ کرے جاتا یہ روڑ دا ہی حصہ نے یہ روڑ دے ویچ ہی شامل ہندیاں نے کون لی اترہ ورسمنٹی چکلا بلی سوال اے لکھ لو ہن کی ہندہ ہے اترہ ورسمنٹی چکلا بلی کچھ نوالا وزا اترہ ورسمنٹی کا مطلب ہوتا ہے کروس کرنا چکلا بلے مطلب سائیکلان دی کروسنگ سائیکلان دا روڑ پار کرنا انہوں لکھ لو پھر میں تو انہوں دس داما کی ایک کیوں روڑ ویچ ہی شامل ہندیاں نے تیانا میرے ان گل سنوے یا کمنٹ میں تو انہوں دو فوٹویں دکھانا ہوں جندے اوپر سائیکلان چل دیاں نے تیانا چل دیاں کہہ رہے ہیں اسنو کہندے نے پیستہ چکلا بلے اور جتھو سائیکلان روڑ کروز کر دیاں نے اسنو کہندے نے اترہ ورسمنٹو چکلا بلے تیانا دنوں گلہ بہت امپورٹن نے جد اسی نارمل چلنا ہے جد روڑ دے سائٹ تے گڑییاں چل رہی ہیں سائیکلان چل رہی ہیں اسنو کہندے پیستہ چکلا بلے چلن والا رستہ لیکن کدے تیسی دیکھیا ہونا سائیکل والے روڑ بھی کروز کر دینے جدو سائیکل والے روڑ کروز کر دینے اسنو پھر آپ پیستہ چکلا بلے نہیں کہاں گئے او پیستہ چکلا بلے صرف ہندہ ہے وائٹ لائن تک جدو انہ نے روڑ نو پار کر کے دجی سائٹ جانا ہے یعنی کی تیسی اکثر اس طرح دی لائنہ دیکھیں ہونے سڑک اوپر جدو سڑک نو کروز کرنے زمین اوپر لائنہ چاپیاں جان دینے انہ نو کے اندرے اتراور سمنٹو چکلا بلے چک تیان نو کے گل بڑی امپورٹنٹا جد تسی روڑ نو پار کر دے ہو اتراور سمنٹو جد تسی سڑک دے سائٹ تے سائیکلان والے رستے اوپر چل دے ہو پیستہ چکلا بلے چکے انہوں اے ہی بڑی کنفیوزر رن دی سر بینا جو فرق کی ہے فرق میں تو انہوں داستایا جدو تسی روڑ نو پار کرنا ہے اتراور سمنٹو اور اگر نارمل روڑ اوپر چلنا ہے پیستہ چکلا بلے کالنو جا تسی سڑک اوپر جاوگے اگر تا تسی سائٹ تے دیکھو آڑ رستہ اگر چل رہے ہو تے اے یا پیستہ چکلا بلے اور جدو تسی روڑ نو پار کرنا ہے اونا بڑیاں ہوئی یا لائنہ اوپر اوسنو کہنگے اتراور سمنٹو چکلا بلے سو ہون امید کردن سارے اندھا کلیر ہو گیا ہوئے گا سو اے لفظ کتو آیا ہے اتراور سمنٹو ہر ایک او چیز جدو اپا پار کر دے ہاں کروز کر دے ہاں تسی انڈیا تو یا پاکستان تو اٹلی آن لے کئی کنٹرییاں کروز کر کے آئے ہو جنہ اوپر اپنا پلین لنگ کیا ہے اتراور سمنٹو کر کے آئے ہیں اپا اونا سارے انو پار کر کے آئے ہیں تسی یہ لائسنس دا کورس پار کرن جا رہے ہو تسی دیسو اتراور سارے کر رہے ہو سو جڑا سائیکلان دا رستہ ہندہیا جہاں جتو سائیکلان روڑ پار کر دیانے انہ انو روڑ دے بیچی یعنی کی کر رہے جاتا دے بیچی ہی شامل کتا جاندہ ہے آ دیکھو اور ما توانو کلیر لے ایک فوٹو ہور فائنل دکھا دینا جدو تیانل جدو تا سائیکل نورمل چل دی ہے اسنو پیستہ چکلا بھی لے لیکن جد اسنے روڑ نو پار کرنا ہے اسنو کہنگی اتراور سمنٹو چکلا بھی لے میری ہی سائیکل آ لیکن میں دو الگ الگ رستیں اپروں دو الگ الگ نامہ اپروں کروز کر کے جا رہے ہیں تو تھا اڈلی گل بڑی جاننی جروری ہے کہ جد اپا چل دے ہاں پیستہ چکلا بھی لے اور جدو اپا سائیکل نورمل روڑ پار کر دے ہاں اتراور سمنٹو چکلا بھی لے چلو سکرین اوپن ہے تو ان میں ایک چیز ہور دکھا دینا جتھے پیدل چل دے نے اسنو کہن دے نے مرچ اپیے دے ہون پیدل نے اس سائیڈ آنایا اسنو روڑ اوپر بنیا لائنا اپنو کروز کرنا پہنے اسنو کہنگے اتراور سمنٹو پیدونا لے کلیر ہو گیا چلن والے انو مرچ اپیے دے کروز کرن والے انو اتراور سمنٹو پیدونا لے کیا جاند آیا سو دونوں دے دونوں پار کر رہے نے دونوں دے دونوں روڑ نو کروز کر رہے نے اتراور سمنٹو اتراور سمنٹو اگر سائیکل پار کر رہی ہے چکلا بھی لے اگر انسان پار کر رہے نے تے پیدونا لے ہون تو انو اس فوٹو دے ویچ کلیرلی پتا لگ جے گا ابھی کر رہے جاتا ہون دی اتھو لے کے اتھے تک رائٹ ہون اندے ویچ ہی پیدلان دی لائنا شامل ہون دیا نے اندے ویچ ہی سائیکلان دی لائنا شامل ہون دیا نے آگے ہیں دو چیزیں ہور تھوڑے سمجھو ویچ کہ جدو تے پیدل نے روڑ کروز کرنا ہے او بنائیاں ہوئی یا لائنا ہے اے تھوڑا پیدل چھال مار کے پرلی سائٹ جائے گا بینہ روڑ اوپر پیر رکھے جدو اپنو روڑ اوپر چلنا پہ گیایا پیدل روڑ کروز کر رہا ہے پیدل روڑ کروز کر رہا ہے او جن دے اوپر پیر تا رہو کیا کر رہ جاتا سو کر رہ جاتا دے ویچ اے دونوں بھی شامل کتے جاندے نے سائیکلان دا روڑ پار کرنا اور پیدلان دا روڑ پار کرنا ہوتے ہیں ہون مت ہون اہی چیز والا میں سمجھانا فانو پارتے دلہ کر رہ جاتا بیو روڑ دا ہی حصہ ہندیاں نے اتراور سمنٹی چکلا بلی امید کر دا ہون کلیر ہو گیا ہوئے گا سائیکلان دا رستا جیتو سائیکلان روڑ پار کر دیا نے اور روڑ دا ہی حصہ ہے گیا نے بیرو نو نمبر فانو پارتے دلہ کر رہ جاتا بھی وہ روڑ دا ہی حصہ نے کون اتراور سمنٹی پیدو نالی سو اتراور سمنٹی پیدو نالی دا مطلبہ دیکھو اے دونوں روڑ کروز کر رہے نے سو کم سے کم تو ہنواز جیتا پتہ چل گیا نا وائٹ لائن تو لے کے وائٹ لائن تک ہندہ ہے کر رہے جاتا اور جی دو پیدل روڑ کروز کر رہے نے ایک کس اوپر روڑ کروز کر رہے نے کر رہے جاتا اوپر یعنی کی روڑ دے اوپر اس کر کے پیدلان دا رستہ اور سائیکلان دا رستہ دونوں دے دونوں ہی کر رہے جاتا بیچی شامل ہندے بیرو دس نمبر فانوپار تے دیلہ کر رہے جاتا بھی روڑ دا حصہ نے لے کرسی دی سرپاسو سو امید کردہ تھا ان یاد ہوئے گا کرسی دی سرپاسو کیری ہندیا آور ٹیک کرنے والا ٹریک ہن جو دو گڑی نے آور ٹیک کرنایا آوی تا کر رہے جاتا دے بیچی شامل ہوئے گی نا کر رہے جاتا دا مطلب ہندہیا اس لائن تو لے کے اس لائن تک دا ایریا اندے بیچی نارمل گڑییں چلن والیاں نے آور ٹیک کرن والیاں نے دونوں دے دونوں ہی اندے بیچی شامل کر رہے جاتا بیچی کتیاں جان دیاں نے اور میں دوبارہ اس اوپر تو ہر میں ایک بری ہلکی جی ریویزن کروا دینا دیکھو تیارنا جیڑا کر رہے جاتا ہندہیا سو میں کل یا پرسوں یا آن والی کلاسہ میں اے نہیں پوچھاں گا روڑ میں پوچھاں گا کر رہے جاتا کی ہندہیا جنہ جلدی اپاں اٹالین لفظان دا استعمال کرنا شروع کریں گے انہی جلدی اپاں وہ کنسیپٹ وہ وڑا ٹوپک سمجھائے گا سو تو اڈلی استرادہ بھی پہلے ایک کو جائسی گا کر رہے جاتا بھی ایک کو جائسی لیکن آج دی کلاسہ بات کنسے کا میں فرق پتہ لگیا بھی استرادہ ہندہ ہے سارائی اور کر رہے جاتا ہندہ ہے صرف نورمل نورمل میں انتے چرکولاتشیوں نے دیوائی کولی نورمل گڑھیاں دے چلن لیو تھے کر رہے جاتا دا حصہن فن پارتے کون نورمل چلن والے ٹریک سائیکلان جتھو روڈ کروز کر دیا نے پیدل جتھو روڈ کروز کر دینے تے کورسی دی سرپاس ہوئے چاروں دے چاروں کر رہے جاتا دے ویچ ہی شامل ہندے نے جی میں میں تھا انہوں دکھا رہے ہیں آ دیکھو دو آہ ہوگے اور دو آہ ہوگے امپورٹنٹ گڑھو لاسٹ گڑھا جدی کلاس دی جتھے سائیکلان چل دیا نے تیاننا چلنو کہن دینے ٹرانزی تو ٹرانزی تو چلنا اور پار کرنو کہن دینے اترہ ورسارے یہ دو وربہ توانو بہت 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 وری اگیا جا کے آنے ہیں لیکن یہ نہ دو ناچے فرق بڑا ہے جدو اپا روڈ نو پار کر دے ہیں او دو نال دے نالی اس دا نام چینج ہو جائے گا او پیستا چکلا بلے تو ہٹ کے چکلا بلے اترہ ورسمن تو بن جے گی پیدل چل رہے نے مرچ اپیے دے لیکن جد پیدلہ نے روڈ نو پار کرنا ہے نال دے نال ہیو اترہ ورسمن تو پیدل نالے بن جی گا سو امید کردہ سارے اندھا اے والا ٹوپک بھی کلیر ہو گیا سو آج دی کلاس میں اتھے ہی ختم کردہ ہون تھوڑا نیک اجا ٹیسٹ ہوئے گئے انمیوٹ کر لین جوشی تجھے انمیوٹ کر لین مڈم انسر انسر انمیوٹ کر لیا کسی نو سمجھانا ہوئی مارچ اپیے دے کی ہندی ہے سر مارچ اپیے دی ہوئے جی دے تے اپا پیدل چل ساکتے ہیں صرف پیدل چل رہنے والے اندر مارچ اپیے دے کی تو ہڈے ہی ساونا کر رہے جاتا دے وے چاندی ہے سر نہیں آن دی مارچ اپیے دی نہیں آن دی ہے گی سر اس طرح دے دے وے چاندی پیستا چکلا بھی لے کی ہندی ہے سر پیستا چکلا بھی لے سائیکل دے چل رڑ والے آوستے رستہ بڑیا ہندا جڑا نال نال اوکی اتمن میرا تو نسوال ہے کہ جدو پیستا چکلا بھی لے تو بعد میں روڈ کروز کرنا ہے اسنو کی کہن دے نی سر اترہ ورسہ میں تو چکلا بھی لے اترہ ورسہ میں تو چکلا بھی لے کین دے ویچ شامل ہندہ یا سر کورس یا دے ویچ مطلب جڑے کاری جاتا چھپنے ہندے اچھا کر رہے جاتا کنے قسم دی ہو سک دیا سر کر رہے جاتا مطلب کدہ مطلب میں سمجھے نہیں سر ون وے ٹو وے انہوں کی کہہ ہندی سر سینسو انہی کو بھی دوپیو سینسو بھی ہو سا دی سر جڑا ایک کتر فارس کا ہندہ اور سینسو انہی کو ہندہ سر جیدے تے صرف گڑییاں چال دیا نے ایک مطلب ٹرک کارا کچھ بھی چال دا انہوں کو اور سیاں کیم دے اور کورس یا دے مطلب کی ہندہ سر کورس یا دی امرجنسہ ہندہ جیدے ویچہ پائے امرجنسی دے ٹائم اپنی گڑی کھڑی کار سکتے ہیں جی میں کدے اپا بیمار ہو گئے یا پھر گڑی اپنی خراب ہوگی تا اس ٹائم اپ پاؤ دے تے میکسیمم تین کھنٹے تک کھڑکے مطلب اپنی مطلب پرابلم سولو کر سکتے ہیں اگر آپ تین کھنٹے ہیں تو ود رک دے ہیں یا بینا وجہ دے ہیں کی کر سکتے ہیں سر مولتا کر سکتے ہیں یا اپنے پوچھ سکتے ہیں بھی اپنی گڑی کا تو کھڑی ہے تھیا کے برابا بنکینا کی ہندہ ہے سر بنکینا مطلب استرادے تھا مطلب میں سر ادھا کہہ سکتے ہیں بھی جلے مطلب تھوڑا جا پارٹ ہندہ جلے کسے کامدانی ہندہ ہے گا انہوں اپا بنکینا کیا دے ہیں کیا میں بنکینا اوپر گڑی چلا سکتا ہوں نہیں سر بنکینا دے اوپر اپا گڑی نہیں چلا سکتے اوکے بہت 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 اچھا لگا آج دی کلاس پہلی بہت اچھا لگائی ڈینکیو سر بہت 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 با касت Tree پہلی بہت certified فرق داستو بھی کورسیا دی مارچ اور کورسیا دی سرپاسو اچھ فرق کیا سر کورسیا دی مارچیا ویچھے صرف صرف اپنا دو ایشار کا اندھیار دو پیو سینسو ایک سر سینسو جنیکو سینسو انیکو میرا تو نو سوال ہے کی جیڑی اپا پیدل کروز کردے نہیں ہے ملو سائیکلا روڈ کروز کردے نہیں ہے ایک شامل ہندہ ہے سر کنا ٹائم ہو ایٹ لیا ہے سر تینمی نہیں ہونا لے جی بہت اچھا ہے آن دے شروع کرتا پتہ انتے جلدی مقام حاصل کروگے سو کر رہے جاتا کہن دے نہیں کر رہے جاتا سر کر رہے جاتا سو سترا دا ہندہ پورے دا پورا ایریا ہاں جی سر پیدلانو چلن والے نو مارچا پیے دے کہن دے نہیں سر سترا دے نو دو کر رہے جاتا ویچھے ڈیوائیڈ کیتا جا سکتا ہے ہاں جی سر اور کر رہے جاتا جیڑی ہندی جی میں توسی دسیا ہے اے ٹووے بھی ہو سکتی ہے اور ونوے بھی ہو سکتی ہے انڈے ویچھ ہی شامل کتیاں جان دیا نے دو کرسیے جنہا نو نارمل چلن والا اور سرپاسو والا نام دیتا گیا ہے یس سر کرسے دے مرجنسہ اوپر کی آپا عام نارمل گھڑی چلا سکتے ہیں نہیں سارے سر پورسانلی تے سر ایمبولنس لی ہندی ہے کلی ٹھیکا اور بن کینہ سر بن کینہ سر جو ایکسٹرا جو سندہ سر جو ایمرجنسی جو باہر ہندہ سر بائٹر لیندو سر باہر لین بن کینہ کہندے جی اوکے اسنو بن کینہ کہندے نی ٹھیکا کوئی تین لفظ جو تسی آج سکھے نی اٹالیا نیمین دوسو آج دیکھ تی دو پیو سینسو تی سینسو جونیکو براو چار چار سکھو گئے تو آپ پہ چار سو چارہ ہزار ہو جانا ہے جننے چملو آپ کیونکہ آج تو کینٹا پہ لے شاید ہونے اس بارے نولوجو بھی نہیں سکی نا ہونے تسی میں پتہ نہیں سکی سارے شاید میں بھی کی سار پتہ نہیں سکی ہون میں تسی یہ دسنایا کی پویسرے کی ہندہیا پویسرے سارے جادہ ہو سکڑا ہے ہاں دی ہو سکڑا ہے سو سوال کہہ رہا سگیا ہاں جی سار براو سو بندے جانو کہن دینے سو دیویزا میں نو پتہ ہے تسی پہ ہمیں سنو بول نہیں پا رہے لیکن تھوڑے مائنڈ وچ اس دی ایک ٹرانسلیشن بن گیا ہاں جی سار براو براو کوئی ویرہ ناچی سمجھا ہی ہویا آج دی کلاس وچ نہیں سار سب بڑے لگیا میں ہوں سار تھوڑے دو گمیٹر ریشت کر کے سار میں ایک وری سفیر دواروں پڑھ دا میں تو انہوں ریکویسٹ کرتا پھر تسی انمیوٹ کرے ہاں جی ہون کرو جی اس کا مطلب ہے یہ یعنی کہ یہ اوپن ہوتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اینیملز کے لیے اور عام گاڑیوں کے لیے اوکے تو اب مجھے بتاؤ اس طرح دے میں کیا کیچی شامل کی جاتی ہے اس طرح دے میں اس طرح دے میں ہم پیدل چلنے والا راستہ سائیکل پر چلنے والا راستہ نارمل گاڑیوں والا راستہ اور جو سرکہ کے ڈالا ہوتا وہ سارا کو شامل ہوتا ریش میں اچھا سرادے کتنے قسم کی ہو سکتے ہیں ایک طرفے کو اور دو طرفے کو کیا بولتے ہیں ون وے اینڈ ٹو وے اوکے اور ایٹالین میں سے کیسے بولیں گے وہ نہیں آئے گا مجھے میں بولتا ہوں سینسو اونکو دی چرکولات سنے ایک طرفہ روڑ اور دو پیو سینسو دی چرکولات سنے ٹو وے روڑ سینسو اونکو دو پیلے سمجھ سکتے ہیں پہلی کلاسا تھوڑی اینی ڈاؤٹ نو اوکے تھینکیو سو آج دی کلاس آپ آئیتھے کتم کر دیا تے امید کر دا جننات ہونو پڑھایا سارا ہونو سمجھایا ہوئے گا میرا ورسپ نمبر ساراں کو لہونا چاہی دیا میں دوبارہ لکھ دینا 353 321 8608 موسیقی